یہ جو بات ہے نا کہ جسے حدیث میں آتا ہے کہ کوئی مرد اور عورت تنہا نہ رہے کسی بھی جگہ پر یہ کیوں کہا گیا کہ تیسرا شیطان ہوتا ہے ان کے ساتھ اور پھر شیطان کیا کرتا ہے بار بار دوسرے شخص کا خیال دل میں ڈالنے لگتا ہے یہ جو انہیں راودہ کی بات کیا ہے راودہ کیا ہوتا ہے دل میں کسی کا خیال آنا اور بار بار آنا عام طور پر اگر کسی مرد اور عورت کے درمیان کوئی ایسا ریلیشنشپ نہیں بھی لیکن اگر وہ کسی جگہ پر تنہا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے مرد کے دل میں عورت اور عورت کے دل میں مرد کا خیال دالنے لگتا ہے اور پھر وہ کرتے کرتے نہ چاہتے ہوئے بھی کسی برائی کا شکار ہو سکتے لیسو بنی اسرائیل کے ایک مشہور ظاہد کا واقعہ ہے بہت بڑا عبادت گزار شخص تھا اور لوگ اس پر ترسٹ کرتے تھے تو کچھ بھائی تھے جن کی ایک بہن تھے جس کی وہ تیکھیر کرتے تھے تو انہیں سفر کے لیے کہیں جانا پڑا کہ جارت کے لیے تو انہوں نے کہا کہ بہن کو کس کے پاس سو گئے کوئی انہیں نظر نایتا ہوں کہ یہ ایک شخص بڑا ہی نیک کا نیک ہے عبادت گزار ہے تو چلو اسی کو کہہ جاتے ہیں کہ تم ہماری بہن کا خیال کرنا اب وہ بہن کا خیال کرنے کے لیے جب انہوں نے اس کو ترسٹ کیا تو پہلے پہ اس نے کہا کہ توبہ میں انہوں نے جوان لڑکی تو میں خیال رکھوں یہ تو بہت بری بات ہے لیکن ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ کہ اچھا یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے اور پھر اس نے قبول کر لیا اور قبول کر کے پھر ایک دن دروازے تک گیا پھر ایک دن اندر آگیا اور تیسری دن اس سے آگیا اور آگیا اور برائی کر تکاب کر لیا اور پھر اس کے بعد یہ کہ اس لڑکی کو بچہ پیدا ہوا تو پھر اس کو مروائے ڈالا بہرحال ایک لمبی کہانی ہے مقصد اس سے یہ ہے ضروری نہیں کہ ہر مرد اور ہر عورت ہی برا ہو لیکن چونکہ اس میں ایک فتنے کا اندیشہ ہے اس لئے اسلام نے دروازہ پہلے سے بند کر دی اس لئے کہتے ہیں سبد زریعہ سبد زریعہ کا مطلب ہے کہ جس زریعہ سے خرابی ہوتی ہو ادھر بھی رکاوٹ ڈال دو تاکہ وہ ہی نہ اس کا معنی یہ نہیں کہ ہر عورت اور مرد جو کہیں اکیلے ہوں گے وہ ضرور برا ہی کریں گے اور اسی درجہ کی برائی کو جا پہنچیں گے اور ان پر ٹرسٹ ہی کر سکتے یا وہ ضرور خراب لوگ ہیں یا ان کو شک کی نظر سے دیکھا جائے نہیں لیکن چونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے اس لئے اپنے آپ کو انسان فتنے میں نہ ڈالے ایسا رسک ہی نہ لے ایسا کام ہی نہ کرے کہ جس سے انسان کا دین ایمان خراب ہوئی وہ رسہ ہی چھوڑ دے کہتا ہے کہ شک کے مواقع سے انسان کو بچنا چاہیے قرآن پاک میں کہتا ہے سورت بنی اسرائیل میں وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا زِنَا کے قریب بھی نہ جاؤ یہ نہیں کہا زِنَا نہ کرو کہا قریب بھی نہ پھٹکو اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا کیونکہ وہ فاحشہ بے حیائی کا کام اور بدترین راستہ ہے اور قریب نہ جانے کا مطلب یہی ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرو کہ جو انسان کو اصل مسئیبت تک پہنچا دے اس ستہلے ہی رک جاؤ کیونکہ انتہائی بدترین راستہ ہے یہ بدترین عمل ہے بدترین فیل ہے بخاری کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رات میرے پاس دو پرشتے آئے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ چلو تو میں ان کے ساتھ چل دیا تو مجھے ایسی جگہ پر لے کر آئے کہ جہاں ایک بہت بڑا تنور آگ سے بھڑک رہا تھا تنور دیکھا اور اس میں روٹیاں لگتی ہیں جیسے اوبن ہوتا ہے بہت بڑا اوبن پرنس کہلے جس سے لوگوں کی چیکوں کی آوازیں آ رہی یعنی اس تنور کے اندر لوگ بھرے ہوئے تھے فَقُلْتُ مَا حَزَا میں نے کہا یہ کس کی آوازیں ہیں فَقَالُوا لِي اُنزُر اور میں کہا کہ اندر جھاں کو دیکھو فَنَظَرْتُو تو میں نے دیکھا فَإِذَا لِجَالٌ وَنِسَاءٌ کہ اس میں کچھ مرد اور عورتیں ہیں مَأَلَّقُونَ فِي تَنْنُورَتِ اس تنور کے اندر رکھتے ہوئے ہیں تَعْتِهِمُ النَّارُ مِنْ اَسْفَلَ مِنْ ہو آگ ان کے نیچے سے اوپر چڑھتی ہے یعنی کہ گرم تو وہ ہے ہی لیکن نیچے سے شولے اوپر کو جا رہے ہیں یعنی اوپر سے وہ لٹکے ہوئے ہیں جیسے بالوں کے ساتھ یا کسی بھی چیز کے ساتھ اور نیچے سے آگ ان پر چڑھ رہی ہیں تو انہیں پوچھے یہ کون ہیں فَقِيلَ لِي هَا أُلَى الزُّنَات یہ زناکار لوگ ہیں وَالزَّوَانِ زناکار مرد اور عورتیں ہیں وَعَذَّبُونَ هَا كَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة یہ قیامت تک اسی طرح عذاب دیے جاتے رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس سمراد برزخ کا عذاب کیسے قیامت تک یہی عذاب دیے جاتے رہیں یعنی مرنے کے بعد وہ سزا شروع جاتی ہے جیسے آل فرعون کو پانی میں ڈبویا گیا تھا لیکھ قرآن کیا کہتا ہے صبح شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں تو اسی طرح زناکار اور یہ بخاری کی جو کہ روایت ہے اور صحیح کے درجوں پر روایت ہے تو ایسے زناکار لوگ جو انفیتھپل ہیں جو انلیگل ریلیشنشپ رکھتے ہیں ان کی سزا مرنے کے بعد ہی شروع ہو جاتی ہے یہ قیامت تو آئے گی سو آئے گی جب تک بھی ان کو پریشون ملے گی آپ دیکھیں کہ تھوڑی دیر کے لیے جب آپ اوون کھولتے ہیں کچھ بیٹ کر رہے ہیں اوون کھولتے ہیں تو ہاتھ کو بھی وہ بھاپ لگ جائے تو جل اٹھتا ہے تو آپ گلاوز وغیرہ پین کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں کہ کہیں کوئی چیز ٹچ نہ کر جائے کہاں یہ کہ انسان ایسے برائیوں کو برائی نہ سمجھے اور اس کی کئی جسٹیپیٹیشنز دے دی کہ یہ تو محولی ایسا ہے اور یہ تو فریڈم کی بات ہے فریڈم اک چوائس ہے اور یہ تنگ نظری ہے ایسی باتوں سے روکنا اس کی کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی رخصت نہیں دیتا اور پہلے سے ہی راستہ بند کرتا ہے کہ اس کے پاس نہیں آئے